دوستو ہومگارڈ سے سمدد کافی ضروری اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہیں دوستو بتاؤں گا ان اپ ڈیٹ کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوڑی سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب روک کر لیجئے چلے چلتے ہیں پہلے اپ ڈیٹ کی طرف پہلے اپ ڈیٹ نکل کر آ رہ یا اتہ پردیش کے آزم گھر سے لمبت بیتن کے لیے ہومگارڈوں نے اٹھائی آواز اتہ پردیش ہومگارڈ بیتانی کا دکاری و کرمچاری ایسوسیشن نے شنیوار کو تین سوتری مانگو کو لے کر مخمندری کو سمبودت جاپن ڈی ایم کو سو پائز دوران ہومگارڈوں کے لمبت بیتن کو دلانے کی مانگ اٹھائی گئی جلاد دکشلال بہدور پاتھنگ نے کہا کہ ہومگارڈ جوانوں کی آپ ایک شک کی جا رہی ہے جسے ہومگارڈ ایس ایسوسیشن برداشت نہیں کرے گی ہومگارڈ سرکشاہ بیوستہ کو لے کر سدیف شاشن پر شاشن کے ساتھ کھڑا رہتا ہے ہومگارڈ جوان پولیس کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کرونا سنکرمن میں ڈیوٹی کرتے رہے جبکی پانچ ماہ ڈیوٹی بتر نہ ملنے کے قرآن ہومگارڈ جوان و ان کے پریوار کے سمکش بھکمری کی نوبت آگئی ہے کمب میلہ پریاغرہ دوجہ انیس میں جنپس سے لگ بک ساتھ سو جوان ڈیوٹی کیے آج تک اس ڈیوٹی کا بھی پیسہ نہیں ملا آروپ لگایا کہ ہومگارڈ مکھالے کے ڈیپٹی کمانڈر جنرل دورہ واتس ایپ کے مادہم سے بتایا کہ بجٹ آ گیا ہے لیکن بے بھاگی عدیقاریوں کی شتلتہ کے قرآن آج تک کمب میلے کا پیسہ نہیں ملا اس موقع پر لال بہادر پاٹھک راجی شکلہ مریادہ یاد آبادی لوگ موجود رہے دوستو بہت افسوس کی بات ہے پچھلے پانچ مہنے سے بھائیوں کو بیتن نہیں ملا اس کے علاوہ کمب ڈیوٹی جو دوہجان ننیس میں لگائی گئی تھی اس کا پیسہ بھی ابھی تک بھائیوں کو نہیں ملا اتنا وقت گجر جانے کے بعد بھی اور کورونا کے اس مہماری کے دوران بھائیوں کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہے لیکن یہاں پر نہ بھائیوں کا بیتر مل رہا ہے نہ ابھی تک کم ڈیوٹی کا پیسہ مل رہا ہے اور نہ ہی بھائیوں کا ایریئر دیا گیا ہے آپ کو پتائی ہوگا ستمبر تک ایریئر پر روک لگا دی گئی ہے ویسے تو پرکریا چل رہی ہے لیکن ایریئر کب تک ملے گا ابھی تک کچھ بھی کلیر نہیں ہے آپ لوگ کمنٹ باکس میں آکے اپنے آقال بتائیے آپ کے ہاں آپ کا بیتر آپ کو ٹائم پر مل جاتا ہے یا پھر نہیں نیچے کمنٹ باکس میں آکے بتائیے چلی چلتے ہیں آج کے اگلی اپ ڈیٹ کی طرف اگلی اپ ڈیٹ نکل کر رہی ہے وہ پاڑی گڑھوال سے پولیس کر رہی اومگارڈ سے پکشپات کورٹ کے ندیش پر اومگارڈ کے جوانوں کو پولیس کے براور کا درجہ دیا گیا ہے لیکن دھراتل پر اومگارڈ کے جوانوں کو ساتھ پکشپات کیا جا رہا ہے کورونا مہماری کے اس دور میں اومگارڈ کے جوان چوبیس گھنٹے سیبائیں دے رہے ہیں لیکن نہ تو پولیس بیبھاگ اور نہ ہی پرشاہشن ان کو پروساہیت کر رہا ہے پولس کرنے کے لیے ایس ایس پی کاریلے سے ہر دن پولس ادھکاری و کرمچاریوں کو کورونا واریئر گھوشت کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک کسی بھی اومگارڈ کے جوان کو کورونا واریئر گھوشت نہیں کیا گیا ہے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان کے پاس کورونا واریئر کے لیے کسی اومگارڈ کا نام نہیں آیا ہے نام آنے پر کورونا واریئر گھوشت کیا جائے گا جنپت پاڑی میں چار سو چھپن ہومگار پولیس تھانوں سہیت بیونی بھباغوں کے عدیقاریوں کے ساتھ پینات ہیں جو کورونا مہماری کے دور میں پوری تت پرتہ کے ساتھ ڈوٹی نبا رہے ہیں کوویٹ سینٹر، کورنٹائن سینٹر، یاتا یاد بیوستہ سبی چھتروں میں پولیس کے ساتھ ساتھ ہومگار پوری تت پرتہ کے ساتھ پینات ہیں لیکن ہومگار کی اس تت پرتہ کو نہ تو پریشاشن اور نہ ہی پولیس پروس سہیت کر رہی ہے پولیس بیواغ کی عورتے پولیس کرمیوں کو پروسسائیت کی جانے کے لیے ہر روز کچھ کورونا واریہ گھوشت کی جا رہا ہے جن میں پولیس کرمیوں کے ساتھ ہی ایک ساماجی کارکرتہ شامل کیا جا رہا ہے اب تک پچاس سے ادھیک پولیس کرمیوں وادروگہ اس ترکے ادھیکاری کورونا واریہ گھوشت ہو چکے ہیں ان سبی کو ایس ایس پی کاریالے سے پرمان پتر بھی دیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آگا میں پندرہ اگست کو سبی کورونا واریہ کو سمانت بھی کیا جائے گا لیکن ابھی تک کسی بھی ہمگارڈ کو کورونا واریہ گھوشت نہیں کیا گیا جس سے ہی ہمگارڈوں میں مایوسی ہے وہیں ایس ایس پی پولی دلیف سنگھ کوبر نے بتایا کہ ابھی تک کورونا واریہ کے لیے ان کے پاس کسی ہمگارڈ کا نام نہیں آیا بہتر کاری کرنے والے ہمگارڈ کا نام آنے پر اسے کورونا واریہ گھوشت کیا جائے گا جیلا کمانڈن ہمگارڈ گوتم کو مانے بتایا کہ پولی جنپس میں کل چار سو چھپن ہمگارڈ تینات ہیں ان میں سے سو ہمگارڈ تحصیلوں میں سو ہمگارڈ کوویٹ سینٹروں پر بات دو سو چالیس ہمگارڈ تھانوں میں تینات ہیں جو لگاتار اپنی سیوائے دے رہے دوستو بہت افسوس کی بات ہے اس طرح کی ڈیوٹی کرنے کے بعد بھی اس مہماری کے دوران بھائیوں کو ابھی تک کورونا واریہ گھوشت نہیں کیا گیا بہت سارے پولیس کرمیوں کو کورونا واریہ گھوشت کیا گیا لیکن ابھی تک ایک بھی ہمگارڈ بھائی کو کورونا واریہ گھوشت نہیں کیا گیا دوستو آپ لوگ کمنٹ کر کے اپنی رائے دیجئے گا اس ماملے پر چلی چلتے ہیں آج کے اگلی اپ ڈیٹ کی طرف اگلی اپ ڈیٹ نکل کر رہی ہے مدھ پردیش کے اجین سے پانچ سمبھاغوں سے آئے ایک سو اٹھارہ اگلی جوانوں کو شپرا میں بورٹ چلانا سکھایا بارش کے موسم میں باڑھ اتی برشتی کی آبدہ سے نپٹنگی اگلی 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 جوانوں کو سات دیوسی پرسکشن دیا جا رہا ہے جن میں پردیش کے پانچ سمبھاغوں سے ایک سو اٹھارہ جوان اجین پہنچے ہیں صبح سپرا ندی کے رامگارڈ پر ساٹھ جوانوں کو ندی میں بورٹ چلانے کا پسٹیشن دیا گیا پلاٹون کمانڈا شیلہ چودری سے بتایا کہ ہومگارڈ جوانوں کا سات دیوسی آبدہ پروندن بیسک پسٹیشن کورس کرائے جا رہا ہے جوانوں کو ان دور اور اجین ایس ڈی آر ایف کی ٹیم پسٹیشن دے رہی ہے صبح ساٹھ ہومگارڈ جوانوں کو لے کر شپرا ندی میں بورٹ چلانے کا پسٹیشن دیا جا رہا ہے جبکہ شیچ رہے جوانوں کو سونبار کو پسٹیشن دیا جائے گا بھاری بھارش کے دوران ندی میں بار اتھوان نچلے علاقوں میں جل بھراب کی استحتیر ڈوبنے والوں کو بچانا آدھی پسٹیشن بھی دیئے گئے دوستو اب آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے بتائیے آپ لوگ دیش کے کس راج سے ہومگارڈ ہے نیچے کمنٹ باکس میں اپنے راج اور اپنے جلے کا نام لکھئے اور آگے لکھئے ہومگارڈ جسے کی آگے مجھے نیوز دینے میں مدد ملے گی آپ لوگ بہت زیادہ کنجوسی کر دیتے ہیں کمنٹ کرنے میں تو کلیز کمنٹ کیجئے گا جسے کی آگے مجھے نیوز دینے میں تھوڑی سی مدد مل جاتی ہے ویڈیو پسند آیا ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دے اور شیئر کر دے اپنے دوستوں کے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب درو کر لیں ویڈیو کے ٹھیک نیچے ایک لال لنگ کا سبسکرائب ٹا ویڈن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دوائیے اور دوانے کے بعد ایک بیل کا ایکون آئے گا آپ اس کو بھی دوائیے تک اس طرح کا ہر نئے ویڈیو آپ تک سنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال اکی گافر ملاقات ہوگی تینکیو